مزیدار سی ریسیپی اس کو بنانے کے لئے پہلے میں نے کیک کے سپنج کو تیار کر لیا ہے اور میں اب اس کو درمیان سے کٹوں گی دیکھیں میں نے درمیان سے اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے ایک لیئر جو ہے وہ میں اس کے اندر رکھ دوں گی ڈیش کے اندر اور باقی کی جو سائٹ رہیں گی تو میں دوسرے میں سے کٹ کر اس کو ایکوالی لیویل کر لوں گی دیکھیں میں نے کیک کی جو لیئر ہے وہ لگا دی ہے سائیڈ جو سپیس تھا اس کو فل کر دیا ہے اور اس کو لیویل کر دیا ہے چلیے آئیے اب ہم نیکس لیویل کی تیاری کرتے ہیں دیکھیں میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اس کو پین میں ڈال لیا ہے اب میں اسے اچھی طرح سے بوائل کر لوں گی جب یہ ابل جائے گا اچھی طرح بوائل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر شوگر ایٹ کریں گے دیکھیں دودھ بوائل ہو گیا ہے اب میں اس میں شوگر ڈالوں گی ون فورت کپ یہ بلکل صحیح شوگر ہے آپ میٹھا اپنے مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم کک کریں گے اس وقت تک جب تک یہ ڈیزولو ہو جائے سلو فلیم پر اسے کک کریں گے ہاف کپ میں نے دودھ لیا ہے اس میں میں فور ٹیبل اسپون کسٹرڈ پاورڈر ڈالوں گی کسٹرڈ ونیلا فلیور کا لیا ہے آپ اسٹرابری فلیور بھی لے سکتے ہیں آپ کی اپنی چویس پر ہے جس دودھ میں میں کسٹرڈ پاورڈر ڈالوں گی دودھ روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے گرم بلکل نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح سے ہم اسے ڈیزولو کریں گے چمچے کی مدد سے خیال رہے کہ کوئی لنس نہ رہے کمپلیٹلی ڈیزولو ہو جائے گا تو پھر ہم آگے اس کو پھر ہم کک کریں گے دیکھیں کسٹرڈ اچھی طرح سے ڈیزولو ہو گیا ہے کوئی لنس نہیں ہے اب ہم اس کو ہم دودھ میں ایٹ کر کے اسے کک کریں گے دیکھیں دودھ اچھی طرح سے کک ہو گیا ہے اور شگر بھی ڈیزولو ہو گئی ہے اب ہم اسے سٹیج پر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کسٹرڈ پاورڈر جو ہے اس کا مکسٹر ڈالیں گے اور اسے ہم ہلاتے رہیں گے اس پیچولا کی مدد سے کہ کوئی لنس نہ بنے اس کو آپ کو کنٹینیس ہلانا پڑے گا تاکہ کوئی لنس نہ بنے دیکھیں ہم نے سارا کسٹر پاورڈر ڈال دیا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے کوئی لنس نہیں ہے اسے اب ہم اسے کوک کریں گے اور اتنا پکائیں گے کہ یہ گاڑا ہو جائے اور شگر تو ہم پہلے یہ اٹ کر چکے ہیں اس میں دیکھیں اس کو کنٹینیس ہلانا بہت ضروری ہے ہم اسے مسلسل ہلارہے ہیں اور اسے ہم اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جائے گا دیکھیں کسٹرڈ جو ہے وہ کوک ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے یہ اچھی طرح سے کوک ہو گیا ہے اور گاڑا بھی ہو گیا ہے دیکھیں کسٹرڈ کو آپ کو بہت زیادہ نہ گاڑا رکھنا ہے نہ پتلا رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی کنسسٹنسی ہونا چاہیے یہ کمپلیٹلی کوک ہو گیا میں اسے فلیم آف کر دوں گی دیکھیں میں نے تھری فورد کپ دور لیا ہے اور اس میں تقریبا میں ٹو ٹیبل سپون کنڈنس ملک ڈالوں گی اس میں ایڈ کر کے اسے اچھی طرح سے میں ڈیزولف کروں گی اچھی طریقے سے کہ یہ ڈیزولف ہو جائے کیونکہ اس سے جو ہے میں کیک کو موائسٹ کروں گی یہ دیکھیں میں اس کو ڈیزولف کر رہی ہوں یہ ڈیزولف ہو گیا ہے پھر میں اس کو کیک پہ اپلائے کروں گی ڈالوں گی کیک کو میں دودھ سے موائسٹ کروں گی دیکھیں میں دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اس کو موائسٹ کرنے سے جو ہے اس کا فلیور بہت انہینس ہو جاتا ہے اور یہ ڈیزرٹ بہت مزے کا بنتا ہے دیکھیں میں ایونلی ڈال رہی ہوں کیک کو موائسٹ کرنے کے بعد میں اس کی پر کسٹرٹ کی لیئر ڈالوں گی کسٹرٹ دیکھیں تھنڈا ہو گیا ہے اور میں نے سارا کسٹرٹ جو ہے وہ کیک اوپر ڈال دیا ہے اور اب میں اسے فریج میں رکھوں گی اسے تھنڈا کر لوں گی تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے کسٹرٹ تھنڈا ہو گیا ہے میں نے اس کو فریج سے بھار نکال دیا بھارن سٹرٹ کے سلائسے لگا رہی ہوں اس کو پورا میرے کر دوں گی اسے طریقے سے میں لگا رہی ہوں اس طریقے سے بخشے گار رہی ہوں اور اس کو پورا کر دوں گی ے کور ہو گیا ہے میں اس کو دوبارہ فریج میں لکھ دوں گی تھنڈا کرنے کے لئے ایک پیکٹ میں نے جیلی جیلی لیا ہے اور یہ ایٹی گرام لیا ہے میں پورا یہ جیلی کا پیکٹ کو کروں گی دیکھیں دو کپ میں نے پانی لیا ہے ایک پین میں لے لیا ہے اور اس کو میں بوائل کروں گی جب یہ بوائل ہو جائے گا تو پھر میں اس میں جیلی کا پورا پیکٹ ڈال دوں گی اس کو اچھی طریقہ سے پکاؤں گی پانی بوائل ہو گیا ہے اب میں پورا جیلی کا پیکٹ ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے میں ڈیزول کروں گی اس کو ہم اچھی طرح سے ہلائیں گے تاکہ یہ ڈیزولو ہو جائے یہ دیکھیں میں ہلا رہی ہوں اور اسے ہم تقریباً آٹھ دس منٹ پکائیں گے اور پھر اس کے بعد میں فلم آف کر دوں گی دیکھیں جیلی پک گئی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا تھندہ کر کے اس کو کسٹرٹ کیوپر ڈال لیں گے کسٹرٹ کو میں نے فریز سے باہر نکال لیا ہے اب میں اس کیوپر جیلی ڈالوں گی جیلی کو پہلے میں نے تھوڑا تھندہ کر لیا ہے میں نے گرم گرم نہیں ڈال لیا ہے اب دیکھیں میں اس کیوپر ڈال لیں ہوں پھر ڈال کر میں سے لیبل کر لوں گی اس طریقے سے مزیدار سٹرابیری ڈیزرڈ ڈیلائٹ تیار ہے تیار ہونے کے بعد میں اسے دو سے تین گھنٹی کے لیے فریز میں رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح سے تھندہ ہو جائے اس کو افتاری کے دستخان پر رکھئے یہ دستخان کی خوبصورتی کو دوبالہ کرے گا جب گھر والے اور روزہ دار اسے کھائیں گے تو بہت فرہت اور تازگی محسوس کریں گے خود بھی کھائیں اور اپنے دو سے باپ کو بھی کھلائیں اس ریسیپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے کومنٹ سے مجھے ضرور آگا کیجئے گا جس کا مجھے بہت انتظار رہے گئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپ کے ساتھ اللہ حافظ